ہی اگر ان کو اپنے دیش میں ہی ساری برائیاں دیکھتے ہیں اور دوسرے دیشوں میں انہیں لگتا ہے کہ سب بہت اچھا چل رہا ہے اور ویدیش میں جا کر جس طریقے سے بھارت کی برائی کرنے کی ایک عادت راحل جی کی بن گئی ہے یہ کہیں نہ کہیں گلت راجنیتی کی پرمپرہ کی شروعات نہیں آپسی مدبید ضرور ہو سکتے ہیں اور ستہ پکش وپکش میں ہمیشہ سے رہے ہیں پر ویدیشی منچ پر جا کر اپنے راجنیتک مدبیدوں کو اپنے ویکتیگت راجنیتک لاپ کے لئے اس طریقے سے استعمال کر کر اپنے ہی دیش کی برائی کرنا یہ کہیں سے اچھت نہیں ہے اس طریقے سے ویدیش میں جا کر آپ کو کوئی بھی اتراز ہے آپ بھارت میں رہیے آپ تو ایلو بی بھی ہیں آپ سرکار کے سمکش اپنے سجھاب بھی رکھ سکتے ہیں اپنی چنتائی بھی رکھ سکتے ہیں پر اس طریقے سے دوسرے دیش میں جا کر بھارت کی برائی کرنا کہیں سوچت نہیں ہے یہ ساری باتیں جنتا کے جنتا کے ڈومین میں ہیں پبلک پلیٹ فارم میں ہیں اس کے بعد بھی اگر جنتا نے تیسری بار لگاتار پردھان منتری نریندر موڈی جی کے نیترت میں اینڈی اے سرکار کو چنا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بات تو سپاشت ہے نا کہ سام پترودہ جی جتنے بھی گنوں کا اُلے کر رہے ہیں راہل گاندھی جی کو لے کر کم سے کم بھارت کی جنتا تو اسے سوکار نہیں کرتی کرتی ہوتی تو تیسری بار پردھان منتری نریندر موڈی جی کو دیش کا پردھان منتری نہیں بناتی لگاتار جو کی بھارت کے اتحاس میں ایک بڑی اُپ لبدی ہے لگاتار ماتر دوسری بار ایسا ہوا ہے جب دیش کی جنتا نے تیسری بار ایک ہی پردھان منتری کو اور اینڈی اے گڑ بندن کو چننے کا کام کیا ہے تو ایسے میں جو سام پترودہ کہہ رہے ہیں کم سے کم دیش کی جنتا تو اسے نہیں مانتی ہے یہ سب چنتا کا وشے تو ہے ہی اگر اس طریقے سے اگر ہتیا دن دہاڑے اگر کوئی کرتا ہے اور اگر اپرادیوں کا منوبل اتنا زیادہ بڑا ہے تو ایسے میں ضروری ہے کانون کو اور سکتائی سے لاغو کیے جانے کی جب تک اپرادی کے من میں بھے نہیں آئے گا تب تک اس طریقے کی گھٹنا گھٹی رہے گی میں پناہ آگرہ کروں گا موسیقی